ہیلو بی بارز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل دوائے سٹائلش آج میں آپ کو بلیچ کا صحیح طریقے سے لگانے کا طریقہ بتاؤں گی سہتر لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہ مارکٹ سے بلیچ لاتے ہیں اس کو ڈائرے کیسے استعمال کرتے ہیں اس کی بلیچ کی کریم ڈالتا ہے پاورڈر ڈالتا ہے بس ہو گیا لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بلیچ کو آپ کو صرف خالی ایسے یوز نہیں کرنی ہے پاورڈر اور کریم نہیں صحیح طریقہ یہ ہے آپ بلیچ کو جو میں آپ کو اتاری ہوں ویڈیو کو فل واج کرنا بہت اچھا ہے اور ویری امیزنگ ہے اور یہ یوسفل ہے اور اس کے کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو اسی بلیچ لے سکتے ہیں میں نے پاڑ لے کیلئے ہے کیونکہ یہ بہت اچھی بلیچ ہے زیادہ پاڑ لے کیا آپ بھی پاڑ لے کیلئے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو بلیچ کی کریم ہے اس کو پوری ڈال لینا اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو لائک کر دینا اور چینل کو سسکرائب کر دینا اب ہم نے ڈالنے کے بعد جتنا آپ کو صحیح لگے اتنا پاورڈر ڈالیں کیونکہ کسی کی سکین پر پاورڈر نہ ایچنگ کرتا ہے جتنا آپ کو بیٹر لگے اتنا آپ ڈالیں یہ میں نے بلیچ کا پاورڈر دیکھیں ڈال لیا ہے اور کریم ڈال لیا ہے اب میں نے انگریڈینس میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں یہ فیس پر اگر آپ اپلائے کریں گے تو آپ کیا کرنا سمودھی لوشن ڈالنا کیونکہ سمودھی لوشن سے کیا ہوتا ہے کہ ایچنگ کم ہوتی ہے ایچنگ کم ہوتی ہے اور اگر آپ آپ کی اگر ڈرائی سکین ہے تو آپ شائنر بھی ڈال سکتے ہیں سکین شائنر میری سکین ہوئی ہے تو میں سکین شائنر نہیں ڈال رہی ٹھیک ہے اب یہ میں نے کتنے فائیو ڈروپس منس میں کس کے دلیں سمودھی لوشن کے آپ اسی طریقے سے کرنا ایک بھی چیز مسنے ہی کرنا کیونکہ بلیچ کا صحیح طریقہ یہی ہے جو میں بتا رہی ہوں ڈائریک آپ کبھی بھی استعمال نہیں کریں فیس پہ تو بالکل بھی نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں پہ بھی ڈائریک اسے استعمال نہیں کریں پھر کیا ہوتا ہے بلیک ہو جاتی آپ کی سکین زیادہ تر ہوتا ہے بلیچ کے بعد لوگوں کے اس وقت صحیح ہو گیا پھر اس کے بعد نام بلیک ہو جاتی سکین اب میرے پاس ہے ہائیڈروژن پروکسائیڈ یہ ہر جگہ سے اویلیبل ملتا ہے میڈیکل سٹوڈ سے مل جائے گا آپ کو اس کے ہم نے فائیو ڈروپس دالیں ٹھیک ہے اس کے بھی ہم فائیو ڈروپس دالیں گے ہائیڈروژن پروکسائیڈ ہر جگہ سے آسانی سے اویلیبل ہوتا ہے اب یہ ہمارے پاس امونیم ہے امونیم بھی میڈیکل سٹوڈ سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہ بیس یا تیس روپے میں آپ بھار سے پرچیس کر لینا کوئی اتنا مہنگا نہیں ہائیڈروژن بھی شاید تیس روپے میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بھی ہم کیا دالیں گے آمونیم کے بھی ہم 5 ڈروپ اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ بلکل صحیح طریقہ ہے بلیچ کو کبھی بھی آپ میں پھر سے بتا رہی ہوں کبھی بھی آپ بلیچ کو ایسے لاکہ ڈائریک استعمال نہیں کریں فیس پر اس سکین پر بلکل بھی نہیں یہ دیکھیں اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے جیسے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو اپلائے کریں ٹھیک ہے جیسے میں مکس کر رہی ہوں اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں یا نہیں کہ صغیح سے مکس نہیں ہوا ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں جیسے میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور ویڈیو اچھی لاغے تو پلیس لائک کردیں شیئر کر دینا اور چینل کا سسکرائب کردیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پارم میں آگئی ہے آپ کے پاس پڑھ لے کی بلیچ کے پیچھے ہی باگیں نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ایشو بھی نہیں ہے تو آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں اب یہ میں آپ کو اس کو اپلائے کرنے کا میتھر بزا دیتی ہوں اس کو آپ کو اس اینگل میں اپلائے کرنا ہے سیدھا سیدھا ایترے کبھی آپ ادھر جا رہے ہیں پروفریشنل طریقہ نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں اس کو ایسے سیدھا سیدھا پروفریشنل طریقے سے استعمال کریں اب جاب نہیں ہے تو آپ ادھر سے ایسی ہو я ہوتے یا جواب سے بھی سیدھا سیدھا اچھی طریقے سے پروفریشنل طریقے سے آپ کو ایسے اپلائے کر رہے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کیر نے صرفتے ہیں ریشہ تھے کیونکہ اب عبر کی اوقف بنید نہیں ہے جیجےوں لچے حیث کیا کر لیں ہیں کیونکہ Cause Relativesafa کے بال Crusaderری کو پیرا جب آئے پندرہ منٹ ہی لگائیں فیس ہو یا آپ کے ہاتھ پاؤں ہو اس پر پندرہ منٹ ہی لگائیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہ سکین کو بولتے ہیں کہ بھائی ہاتھ پاؤں کی سکین کو بولتے ہیں کچھ بھی آئے لگا دو نہیں بھائی ہاتھ پاؤں کے کسی اور کے تھوڑی آپ کے خود کے ہے تو اس پر بھی بھائی جیسے آپ فیس کی سکین کا خیال کرتے ہیں ایسی ہاتھ پاؤں کی سکین کا بھی خیال کریں کیونکہ یہ بھی آپ کی اپنی ہی ہے ٹھیک ہے بیورٹس اب یہ دیکھیں ہم لگا رہے ہیں یہ پندرہ منٹ تک ہم دگائیں گے اس کے بعد ہم ہٹا دیں گے میں آپ کو اس کا لائف ریزلٹ دکھاؤں گی آپ ایک تو اس کا ریزلٹ ہے ساتھ میں اور آپ کے کوئی سکین کو کوئی سائیڈ ایپیک نہیں ہوں گے کوئی ریشت نہیں ہوں گے بلیک نہیں ہوگی کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے لوگوں کو سکین بلیک ہو جاتی ہے بلیچ لگانے کے بعد بلیک ہو جاتی ہے اگر آپ اس میتھڈ سے یوز کریں گے بلیچ تو آپ کی کبھی سکین بلیک نہیں ہوگی میں آپ کو گرانٹی دیتی ہوں کبھی بلیک آپ کی سکین بلیچ کے بعد بلیک نہیں ہوگی کیونکہ اکثر میں نے ایک بار میں نے بھی میرے کو جب نہیں پتا تھا کہ بھائی ایسے بلیچ میں سمان دلتا ہے تو میں بھی ایسی لگاتی تھی میرا کیا ہوا تھا پوری سکین جو تھی نا پہلے ریڈ ہوگا اس کے بعد بلیک ہوگئی فیس کی بلیک سکین ہو جائے تو اور بری لگتی ہے بلیک سکین ہو جاتی نا اجیب سی ایک تو بلیک ہوتی ہے سکین وہ بری نہیں لگتی اگر آپ کو کئی سے بلیک کئی سے وائٹ کئی سے ریڈ وہ عجیب سکین ہو جاتی ہے تو پھر اس سے علاق سا لگتا ہے پھر آپ کو جاؤ ڈبل کرچہ کرو پھر ڈاکٹر کو دکھاؤ یہ وہ پھر بڑا پروسس آپ کو گزرنا پڑتا ہے تو اس لئے بلیچ کو ایسے کبھی نہیں لگایا کریں میں بھی پہلے لگاتی تھی بلیچ کو آپ کبھی بھی ایسے نہیں لگا دیا اگر نے ڈائریکٹ اپلائے نہیں کیا کریں یہ چیزیں ڈال کے اپلائے کریں گے تو انشاءاللہ بلیک نہیں ہوگی ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھوں کا اور پاؤں کا ریزلٹ ان کے کیا وہاں تھا پاؤں پر ریشیس ہو گئے تھا ریڈ ریڈ اگر بلیچ اگر آپ کے سامنے میں نے بلیچ لگائی اگر بلیچ پر ہم ریڈ اگر ریشیس پر بلیچ لگاتی تو اور زیادہ ہماری سکن ڈیمیج ہو گئی اگر ہم نے یہی بلیچ لگائی لیکن اس کو ہم نے الگ پروسس سے لگائی تو دیکھیں ان کی ریٹ نہیں ہوئی اوکے بائی